بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنٹلمنٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم آرمی میڈیکل کیڈرڈ کورس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے جوائن پاکستان آرمی ایز میڈیکل کیڈرڈ ان آرمی ایڈمنسٹرڈر میڈیکل کالجز فار ایزمپل راولپنڈی لاہور کوئٹیا کراچی ملتان الیجیبیلیٹی کنڈیشنز ایج آپ کی سترہ سے اکیس سال ہونی چاہیے جس کے لئے تین مہینے کی ریلیکش دی گئی ہے اپر اینڈ لوار ایجل میٹ والوں کو جنڈر آپ کا میل ہونا چاہیے میریٹل سٹیٹس آپ کا ان میریٹ ہونا چاہیے نیشنلٹی آپ کی پاکستانی ہونی چاہیے اگر ادھر کنٹریز کی نیشنلٹی آپ کے پاس ہوگی تو وہ آپ سے لی جائے گی صرف آپ کو پاکستانی نیشنلٹی دی جائے گی آفٹر در سیلیکشن اس کے بعد ایجوکیشن ایف ایسی آپ کی پری میڈیکل ہونی چاہیے وید منیموم سیونٹی پرسنٹیج مارکس کے ساتھ یا ای لیول پاسڈ ان بیالوجی فیزکس اینڈ کیمیسٹی وید منیموم گریڈ سی کینڈیڈیٹس ہیونگ ڈومیسیل آف بلچستان سندھ ڈسٹرک تھرپارکر عمر کوٹ نادرن ایریاز آزاد کشمیر اپر نیلم ویلی انڈ فارٹا کین اپلائی وید سیسٹی فائیب پسنٹیج مارکس مارکس ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد انیشنل ٹیسٹ آف میڈیکل کیڈر ان آرمی میڈیکل کالجیز جو انیشنل ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل کیڈر وہ تین مہین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا انٹیلیجن ٹیسٹ اور اکیڈیمک ٹیسٹ انٹیلیجن ٹیسٹ کنسٹس آف ان ٹو پارٹس وربل ایم سکیز وربل ایم سکیز وربل ایم سکیز کنسٹس آف ایٹی فور ایم سکیز پر مستمر ہوتا ہے جس کے لئے تھائٹی منٹس ٹائم دیا جاتا ہے اور نان وربل ایم سکیز کنسٹس آف سکسٹی فور ایم سکیز جس کے لئے تھائٹی منٹس ٹائم دیا جاتا ہے اکیڈیمک انٹیلیجنس ٹیسٹ کلیر کرنے کے بعد اکیڈیمک ٹیسٹ پوزشن کھل جاتا ہے جس کے لیے اکیڈمک ٹیست کنسٹری آف 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 ویفٹی ایم سکیزades جس کے لیے ٹائم تائم ٹھائٹی مینٹس دیا جاتا ہے آس یا اکیڈمک ٹیسٹ میں آپ کے انگریز میری چیز ہوتے ہیں بیالوجی کے ایم سکیزی زور arrest نے اAppز کی ان shooting přبری live tutorials اور chemistry کے ایم سکیز Earlier بحیثیں انٹ اینٹیشنا ٹیسٹگل PLU کرنے کے بعد آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے لئے آپ نے 1.6 km رننگ کرنے ہوتی 9 منٹس میں پش اپس آپ نے 15 کرنے ہوتا ہے 2 منٹس میں اور سٹپس آپ نے کرنے ہوتا ہے 20 in 2 منٹس میں چین اپس آپ نے کرنے ہوتا ہے 3 in 2 منٹس میں اور ڈچ کراسنگ آپ کی ہوتی ہے کیا کلیئر کرنے کے بعد آپ کا میڈیکل تیسٹ ہوتا ہے جس کے لئے آپ کی ہائٹ ای سائٹ ویٹ چسٹ پریویڈ فیزیکل پارٹس میں بھی چیک DS ہائٹ آپ کی 5 فیٹ 4 انچز ہونا ضروری ہے جو برابر ہوتے ہیں 162 سنٹی میٹر کے آئی سائٹ آپ کی 6x6 with glasses ہونے چاہیے weight آپ کا as per body mass index BMI کے مطابق ہونے چاہیے just آپ کی 79 سنٹی میٹر equal to 31.1 انچز کے ہونے چاہیے اور private physical parts میں بھی چیکڈ medical test کے لیے کرنے کے بعد short listed candidates will receive notice for intelligence and personality test and interviews by the GHQ selection board at army medical colleges رالپنی تھرو website as well as call app letter medical examination of recommended candidates will be carried out at nearby CMH's final selection will be made at GHQ on the basis of candidates overall performance جو final selection ہوگی وہ GHQ candidates کی overall performance دیکھ کر بنائے گا selected candidates selected candidates ambivist کریں گے five years in army medical colleges رالپنڈی لاہور کوئٹیا کراچی اینڈ ملتان اور بی ڈی ایس آپ نے کا کورس ہوگا فور ایس کا ایٹ آرمی میڈیکل کالیج رالپنڈی میں صرف اس کے بعد آپ جب کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کا ملیٹری ٹریننگ ہوگی ٹونٹی ٹو ویکس کے جسے ہم بیسک ملیٹری ٹریننگ کہتے ہیں بی ایم ٹی ایڈ پی ایم اکا ٹریننگ ٹریننگ